بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہیں آپ سب کے ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں اللہ پاپ آپ سب کو خوش رکھیں خیر و حفیت سے رکھیں تو میں بنا رہی تھی بسکٹ کسٹڈ بنا رہی تھی تو سوچ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں اور ساتھ میں نے بنائی چکن بریانی میری بیٹی کو رائس ویسے ہی بہت پسند ہے میری بیٹی جو ہے نا جو میری بیٹی بڑی مناہیل ہے چھوٹی تو بہت چھوٹی ہے تو اس کی جو فرمایش ہوتی ہے میں ہر لحاظ سے پوری کرتی ہوں کہ میری بیٹی جو ہے نا وہ افسیٹ نہ ہو یا یہ نہ کہے کہ سب کی ممہ بنا کے دیتی ہیں اور میری ممہ میری لئے نہیں بناتی تو وہ جو بھی کہتی ہیں میں اس کے لئے بناتی ہوں تو بسکٹ کسٹڈ جو تھا یہ تو میں نے خود بنایا تھا میں نے آپ لوگوں سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کو چھوٹ چھوٹی جو ہیں سویٹ ڈیش جو ہیں ان کی ریسیپی دوں گی تاکہ عید پہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے تو میں نے تقریباً ہاف کے جی لیا تھا دودھ اس کے اندر میں نے ایک پیکٹ بسکٹ ڈالے جو بھی آپ کو پسند دوں جیسے آپ جس جو فلیور آپ کو پسند دوں بسکٹ کا وہ ڈال سکتے ہیں نا ریل نہ ہو لیکن اور کوئی بھی ہو تو آپ اس کو جو ہے نا ایک پیکٹ بڑا جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر میں نے آدھا قیلو دودھ تھا اس کے اندر میں نے ایک پیکٹ بسکٹ کا ڈال دیا اس کے بعد جو ہے نا میں نے تھوڑا سا تھندہ دودھ علیہتہ نکال لیا تھا اس کے اندر میں نے بنانا کسٹڈ ڈیڈ چمچ ڈالا اور ایک چمچ میں نے کون فلور ڈالا تو یہ ضروری ضروری ہے جو ہے کون فلور میں ڈالتی ہوں میں ہر چیز میں ڈالتی ہوں یہ اچھا لگتا ہے تو ایک یہ چمچ میں نے اس کے اندر کون فلور کا ایڈ کیا ہے اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے مکس کر کے اچھے سے اور وہ جو بسکٹ ہیں وہ بالکل میلٹ ہو گئے ہیں اس کے اندر دودھ دودھ کے اندر میلٹ ہو گئے ہیں تو اس کو اچھے سے اگر آپ کا دل کرے تو آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں چھان کے اس کو جو ہے آپ دوبارہ یعنی جولے پہ چڑھا سکتے ہیں لیکن جو بسکٹ تھوڑا تھوڑا اس کا اندر رہ جاتا ہے تو وہ بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے تو اس کو چھانا نہیں تھا لیکن اس کا یہ اپشن بھی ہے کہ آپ اس کو چھان بھی سکتے ہیں دودھ کو تو میں نے بغیر چھانے اس کے اندر پھر میں نے وہ جو کسٹڈ کا مکسچر بنایا تھا وہ اندر اس کے اندر ڈال دیا تو تھوڑا جیسے ہی گاڑا ہوا تو میں نے اس کو اچولے سے اتار کے ڈش اوٹ کر لیا تھا تقریباً یہ چار چمش بڑے بھر کے میں نے چینی کے ڈالے تھے کہ زیادہ بھی نہ اور کام بھی نہ ہو کیونکہ ہم چینی تھوڑا سا زیادہ ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے تو چینی میں نے یعنی نارمل ڈالی تھی زیادہ بھی نہیں تھی اور کام بھی نہیں تھی تو آپ بھی جو ہے نا یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا ایک تو اس پر جو ان کی ٹائمنگ ہوتی ہے بہت ہی کم ہوتی ہے ٹائم بہت کم لگتا ہے اس کے اوپر اور چیز بھی اچھی بن جاتی ہے کہ ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے بریانی جو بنائی تھی وہ تو عام میں یہ دم بریانی تھی میں اس کی تیہ نہیں لگاتی ہوتی ہوں یعنی بریانی کئی قسم کی ہوتی ہے جیسے آپ کا دل کرے آپ ویسے بنائے میں دم بریانی بناتی ہوں یعنی میری کوشش ہوتی ہے کہ چیز جلدی بن جائے کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے کچن میں جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی بندہ زیادہ نہیں کھڑا ہو سکتا کچن میں ہمارا حالانکہ جو میرا کچن ہے وہ وینٹیلیشن اس میں زیادہ ہے تو پھر بھی پتہ نہیں کیوں گرمی فیل ہوتی ہے ابھی تو گرمی زیادہ آئی نہیں ہے اب وہ جون جلائی میں زیادہ گرمی ہوگی تو اس کے اوپر جو بسکٹ تھے وہ میں نے ٹریش کر لیے تھے اس کے اوپر وہ ڈالے میں نے بسکٹ اور اس کے اوپر دوسرے یہ کوکو بسکٹ تھے وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے ڈال دیئے تھے تاکہ اس کی شکل جو ہے نا وہ اچھی نکل آئے اور جب یہ کھایا تو بہت ہی ٹیسٹی تھا بہت مزکا تھا اور بہت لائٹ سا تھا یعنی ہیوی نہیں ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا عید پہ یا عید پہ آپ کی گیسٹ آتے ہیں تو یہ تقریباً دس سے پندر منٹ میں یہ چیز تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد جو ہے اور بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ چھوٹ چھوٹی جو ہے سویٹ ڈش آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے ساتھ سویٹ ڈش ضرور بنتی ہے اب تھوڑا سا میں نے بریک لگا لیا ہے سویٹ ڈش پہ کیوں کہ پھر عید پہ نہیں کھائی جانی عید پہ پھر کھائی نہیں جاتی مزا نہیں آتا تو عید پہ تو میں تھوڑا سا کچھ اور سپیشل کر لوں گی لیکن یہ جو ہے بسکیٹ کسٹڈ یہ بہت ہی مزے کا بنا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے آپ خود بھی کھائیں اور اپنے جو ہے فرینڈز کو کھلائیں ہزبنڈ کو کھلائیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور آپ کو تعریف ملے گی اور میں بناتی ہوں تو ایک دو گھر ہیں جن کو میں ضرور بھیجتی ہوں کیونکہ وہ بھی مجھے بھیجتے ہیں چیز تو میں بھی بھیجتی ہوں پھر یہ ان کے لئے میں ڈال رہی تھی تو ان کو میں نے بھیجا اس کے بعد جو ہے میں نے بریانی کا جو تھا وہ میں نے سارا مثالہ وغیرہ تیار کر لیا تو وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی ہوں اور اس کے بعد یہ تھا کہ میری جو بریانی تھی میں نے ڈش آؤڈ نہیں کی تھی افتاری کا ٹائم ہو رہا تھا جلدی تھی تو میں نے پتیلے میں جیسے دم کھولا تو میں نے اس کی جو ہے نا آپ کے ساتھ میں نے وہ شیئر کر دی اس کے بعد جو ہے نا میں نے پتیلہ لیا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا آئل جو ہے نا وہ ڈالا آئل ڈال کے پھر پیاز اس کے اندر ڈالے پیاز ڈال کے گراؤن ہونے تک اس کے اندر میں نے چیکن جو تھا وہ ڈال دیا چیکن ڈالنے کے بعد میں نے نمک ڈالا نمک ڈال کے اس کے اندر میں نے ٹماتر دو بڑے بڑے میرے پاس ٹماتر تھے وہ ڈالے اور پیاز بھی کافی تقریباً تین چار میں نے ڈالے تھے کہ اس کا جو ہے نا مثال اچھا بنے بریانی کا کٹی لال مرچ ڈالی اور اس میں میں حلدی نہیں ڈالتی بلکل نہیں ڈالتی اس کا کلر عجیب سا ہو جاتا ہے اور میں نے زیرہ تو خیر میرا ہر جو بھی میں بناتی ہوں زیرہ میں ضرور ڈالتی ہوں مجھے زیرے کا ٹیسٹ بہت اچھا لگتا ہے یہ پیسہ ہوا زیرہ تھا تو اس کے بعد میں نے لسلد رک کا پیسٹ میں نے جو بنا کے فریز کیا ہوا ہے وہ اس کا میں نے چمچ ایک بھر کے ڈال دیا میں نے رمضان شریف میں کافی چیزیں ہیں جو میں نے فریز کر لی تھی فرائز فرنچ جو میں نے آپ کو بتایا تھے وہ میں نے فریز کیا ہے میں نے کالے چنیں بائل کر کے رکھے ہوئے ہیں وائٹ چنیں بائل کر کے رکھے ہوئے ہیں اور گرین جو چٹنی ہوتی ہے اس کے کیوبز بنا کے رکھے ہوئے ہیں کافی چیزیں ہیں جو میں نے فریز کی ہوئی ہیں جو رمضان شریف میں مجھے کام آ رہی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا بریانی مثالہ بریانی مثالہ میں نے تقریباً دو چمچ کے قریب ہوگا وہ بھر کے ڈالا اور چکن جو تھا وہ میرے پاس تقریباً کیلو سے کم تھا اور آدھا کیلو سے زیادہ تھا تقریباً آپ یہ کر لیں کہ آٹھ سو گرام کے قریب تھا چکن تو کیونکہ ہم گھر میں ممبر جو ہیں وہ کم ہیں میں میری بیٹی اور میرے ہسبرن ہیں تین بندے ہیں اور میری ہیلپر جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں وہ بھی شوق سے یہ چیز کھا لیتی ہیں یا وہ بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی سی اور طریقے سے چیز بناتے ہیں تو وہ بیلکل بلکل سمپل کھانا کھانے کیا دی ہیں تو ان کو نا یہ عجیب سے لگتا ہے کہ باجی ایسی یہ نہیں کھانا تھا باجی ہسی کدی نہیں کھادا تھا ہسی یہ نہیں کھانا تھے وہ نہیں کھانا وہ نا بس سمپل سمپل کھاتے ہیں اگر میں کوئی نوڈش بنا دوں تو باجی یہ تم سی کی بنایا ہے باجی وہ مجھے نا بڑا عجیب سا لگتا ہے وہ بچاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چیز کیسی ہے کیسے یعنی باہر نا وہ کبھی گئی ہے نا انہوں نے کبھی کھایا ہے گھر میں سیمپل سالن سیمپل چاول بنایا اور کھا لیا تو یہ میں نے دم دے دیا تھا چکن جو تھا وہ میرا اچھے سے بھون گیا تھا اس کے اوپر جو ہے میں نے چاول جو بال کے رکھی ہوئے تھے وہ ڈال دیئے تھے سارے وہ چاول بالنے والی ویڈیو میں نے نہیں بنائی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی تین چار دفعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اس کے بعد میں نے تین سے چار چھٹکی جو تھی وہ زردہ رنگ ڈال دیا تھا نمک میں ضرور ہلکا سا ڈالتی ہوں بلکل ہلکا سا تاکہ اس کے اندر وہ فیکی فیکی نہ بریانی بنے چاول جو ہمیں فیکی فیکی نہ ہو اگر چمچ کچھ ایسا موں میں آ بھی جاتا ہے تو فیکا نہ ہو تو اس کے بعد میں نے سبز مرچیں کٹ کے ڈالی یہ کڑوی نہیں تھی میٹھی مرچ جو ہوتی ہے آج کل بہت زیادہ آئی ہوئی ہے وہ تھی اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے پدینہ ڈالا اور سبز دھنیا مکس کر کے میں نے ڈال دی اس کے بعد میں نے روح کے اڑا جو ہے اس کے دو ڈھکن میں ضرور بریانی میں ڈالتی ہوں تو یہ دم آ گیا تو دم کھول لیا تھا میں نے تو میں اس کی کیونکہ وہ بلکل روزے کا ٹائم ہو رہا تھا اب تاری کا سوری تو ہمیں جلدی تھی میں نے جلدی جلدی بس یہ آپ کے ساتھ شیئر کی اور جناب بہت اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کر کے تو آپ بھی ضرور میرا چینل جو ہے سبسکرائب کریں اور لائک کریں اس کو کمنٹ کریں بیل لائک کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری ہر جو آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ آپ کو یعنی سب سے پہلے دیکھنے میں ملے اور اس کے بعد جناب یہ جب میں نے دم کھولا تھا میں نے اس کے بعد میں نے ویڈیو باقی نہیں بنائی تھی فروٹ چاٹ تھی ساتھ دہی بھلے دہی بھلے کبھی ہوتے ہیں کبھی دہی بھلکی ہوتی ہے تو وہ میں نے پھر آپ کے ساتھ نہیں کیونکہ یہ ڈیلی کی روٹین ہے اور جو ہے لیک وڈ میں میں ڈیلی چینج کرتی رہتی ہوں انشاءاللہ اب گرمیاں سٹارڈ ہو گئی ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر جو ہے نا وہ ضرور میں آپ کے ساتھ جوس اور شیئر جو ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کیونکہ مجھے کچھ ایسے یعنی ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو یا آپ کو تھ چھوڑا سا ایڈیا نہ ہو تو میں آپ کو وہ دے دوں شیئر بھی شیئر کروں گی جب مجھے دیں اجازت اللہ حافظ بائی بائی